موسیقی 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 تو اس میں سے فائدہ یہ ہے کہ اسی پیسے کلومیٹر جو ہے وہ سکوٹی پڑتی ہے دقریباً ڈیرڈ روپیہ کلومیٹر جو ہے آپ کا تھری ویلر پڑتا ہے جس میں سواری والا بھی ہے کارگو لوڈر بھی محول کے لیے افکورس جی گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے پولیسی کے لیے کہ پولوشن فری ہو سکے تو اس میں جو پیٹرول جس کی بجت ہونی ہے وہ سے محول کو بھی پولوشن کو بھی فرق ملنا ہے یعنی پیٹرول جلتا ہے تو دھوہاں ہوتا ہے جب پیٹرول نہیں جلے گا تو وہ دھوہاں بھی نہیں ہوگا اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا تھری ویلرز کو دیکھیں کہ تھری ویلرز میں جو رکشہ ہے اور جو یہ باقی لوڈر ہیں ان کے باڈی دیکھیں اور ان کے ویل سائز دیکھیں اور اس کی سٹریند دیکھیں کہ یہ پاک کراچی کی روڈوں کے لیے ہی ہیں جو یہ چھوٹی گاڑی ہے یہ ڈیفینس اور اس طرح کے لیے پوشن ایریا کے لیے جس میں آپ نے سٹی میں جس میں آپ بیس پچیس کلومیٹر کے لیے بڑی گاڑی نکالنے کے بجائے اس پہ گھومیں اور اس میں ہر جگہ آپ کو پارکنگ مل جائے کنسپٹ یہ اس جگہ کے استعمال کے لیے اگر آپ اس کو کہیں کہ اسی بڑی گاڑی کے جگہ اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی تو میں کہوں گا کہ نہیں اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کی سپیڈی پینتالیس کلومیٹر ہے اور رینج اس کی ستہ رسی کلومیٹر ہے جو کہ شہر کے لیے بہت کافی ہے کہ آپ سارا دن اس کو اپنے شہر میں گھوماتے رہیں بجلے سے چلنے والی گاڑیوں کے مطالق بتاتے ہوئے ٹائریکٹ ہے کراؤن گروپ کا کہنا تھا کہ گاڑی خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کہیں کوئی ایسی فائر ہو جاتا ہے کچھ ہوتا ہے تو اس کے اندر جب ہم کال کرتے ہیں تو اس میں ایک تو آنے میں ٹائم لگتا ہے اور اگر وہ گاڑی آ جائے تو اس کے بعد اس کے لیے پرابلم آتے ہے کہ یہ اندر کیسے جائے مختلف قسم کے اس میں ہم نے تقریباً 35 کے قریب یونٹ ہے جو ہم نے بنائے ہیں ٹو ویلر بھی ہے اس میں تھری ویلر بھی ہے اس میں رکشہ بھی ہے اس میں ایک ایمبولنس بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایمبولنس بھی ہم نے بنائی ہے اب ایک عام ایمبولنس جو ہے نورملی اس وقت وہ پندرہ لاک رپے سے کم نہیں ہے اب اس میں کچھ مخیر حضرات بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے کہ یہ کہیں ڈونیشن دینی ہے کسی نے اگر یہ ایمبولنس کی ہسپیٹلز میں تو اب وہ پندرہ لاکھ میں یہ ہماری چھے لاکھ رپے کی تقریباً ہے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ اس کی پرائز اور نیچے لائیں تاکہ یہ زیادہ زیادہ لوگوں میں چلی جائے اور لوگوں کی ہلپ بھی ہو جائے چھ مہینے سے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اس کو ہم ٹرائل پہ چلا رہے ہیں اپنے پاس اپنے سٹاف کو دے دیتے ہیں اور جہاں جہاں تک یہ ہم دے سکتے ہیں جیسے رکشے کی اگر مارکٹ ہے اب پٹیل پڑا اس وقت کراچی کی سب سے بڑی مارکٹ ہے وہاں پہ ہم نے ایک رکشے میں یہ لگائے ہوئے اور تقریباً آٹھ مہینے ہو گئے ہیں وہ چل رہا ہے اور وہ خوش بھی ہے وہ ان گاڑیوں کی خصوصیات دیکھ کر عوام کا کہنا تھا کہ بہت اچھی تقریب ہے اور دوسرا یہ کہ جو لوگ مقصد غریب عوام کے لیے کراؤن والوں نے بہت اچھا سوچا ہے کارز اور اس میں فیول یوز ہوتا ہے اور یہ الیکٹرک چلے گی ایک دھوان پولوشن یہ سب ختم ہوگا ہر بندے کے پہنچ میں یہ گاڑی ایزی لے آ جائے گی اور ایک بیترین عوام کے صورت کے لیے چیزیں ایزاد کی جا رہی ہے ابھی تو یہ چلانے میں بہت ہی شاندار ہیں پر کیا کرراچی کی انتباہ حال سڑکوں پر بھی یہ ایسی کارگردگی دیں گی دیکھیں گے اس کو مستقبل میں کیمرمن زیشان شیک کے ساتھ سوہی بحمد راہ ٹی وی کرراچی